نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد تمام صحافی حضرات علماء کرام بارہ ربیل و شریف کے عظیم موقع پہ صوبہ بلوچستان مستونگ میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن کی سلسلے میں جلوس کا انعقاد ہو رہا تھا تو خودکش حملے میں اس شاکان مصطفیٰ کی شہادت ہوئی اور بالخصوص اس میں علماء کرام ہم اور ہمارے وہاں کے مولانا مفتی سعید عمد حبیبی صاحب بشہید ہوئے اس غم کے موقع پہ ہم ان شہداء کے لئے دعائے مقفت کرتے ہیں اور پرسمنگان کے لئے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی عطا فرمائے اس موقعے ہم حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں جس طرح اور موقعوں پہ آپ ان شہداء کے لئے فنڈ کا اعلان کرتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی انسان ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج تیسرا دن ہے نہ صدر پاکستان کو یہ توفیق ہوئی نہ ہمارے وزیر اعظم جو کہ وہ اسی صوبے کے ہیں ان کو توفیق ہوئی اور نہ ہی سینٹ کے چیئرمنٹ جو کہ اسی صوبے کے ہیں نہ ہی بیان دیا ہے نہ ہی وہاں جانا گوارا کیا ہے آخر وجہ کیا ہے کیا اس طریقے سے اس شاکر نے مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو ختم کر دیں گے تو یہ بھول ہے ہم اپنی جانے تو دے سکتے ہیں لیکن عظمت مصطفیٰ کے جا جھنڈا ہے وہ ہمیشہ بلند رکھیں گے اور بلند رہے گا میری حکومت پاکستان سے ارزور مطالبہ ہے کہ فلفور وہاں جائیں اور جانے کے بعد جو شہیدوں ہیں ان کے گھروں میں جائیں ان کے لیے فنڈ کا اعلان کریں اور جو زخمی ہے ہسپتالوں میں بے یار و مددگار ہیں انہیں عدویات نہیں دی جا رہی انہیں علاج نہیں کیا جا رہا آخر آپ کے کیا میسیج دے رہے ہیں میں حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں میرے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے علماء قاری عبد الرشید قادری صاحب علماء قاری ریاضن گولوی صاحب علماء قاری محمد شفیق صاحب علماء محمد شہزاد عمد صاحب علماء محمد اجمل صاحب محترم جناب علماء محمد پیر محمد ساکب ریاض ویسی صاحب اور صاحبی حضرات اور میں اس دریعے سے حکومت پاکستان سے حضور مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور وہاں جائیے اگر آپ نیشی طرح سستی کا مظہرہ کیا تو اتحا تنظیمات اہل سنت اور ان کے قائدین اشاکان مصطفیٰ کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پھر اپنے اس بہاول پردوین میں ہر گلی میں ہر کوچی ہر تصیلوں سے احتجاجی مظہرہ ہوں گے تو بہتر یہ ہے یہ ملک پاکستان ہمارا ہے ہم نے اس کی بقاہ اور سلامتی کے لئے الحمدللہ ہر موقع پہ ہم نے امن کا پیغام دیا ہے محبت کا پیغام دیا ہے ہمارے اس امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ ہم اپنے ملک کی بقاہ کے لئے خاموش ہیں تو فیل فور اس پہ ایکشن لیا جائے اور دیکھا جائے کس نے یہ حرکت کی ہے انہیں واصل جہنم پہنچایا جائے اور ملک پاکستان کی جتنا ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں اور ہمیں جلد جلد ان قاتلوں کا بتائیں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے رب کہنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے ہم ان لواحکین کے ساتھ اظہار یقیتی کرتے ہیں اور جو زخمی ہے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو شہدہ ہیں ان کے لئے مقفت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے درجات دلن فرمائے اور ان کے خون سے ہمارے پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے آمین میں آخر میں تمام صافی حضرات جو سمسٹہ کے ہیں بہاوت پر صدر کے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عظیم ثانیہ میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوئے اور آج آپ نے پرسک علم میں پرسک احتمام کیا اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے ہم سب کی خیر فرمائے اللہ تعالی حضور کی نالن پاکستان کے ہمارے پل کے پاکستان امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے جزاک اللہ